ہلو دوستو کورس اور کیریئر کے اس ویڈیو میں آپ کا ایک بات فیس ہو گیا تھا آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹریڈیشنل کورسز کے بارے میں اور ساتھی ساتھ بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہمارے بوکیشنل کورسز ہیں وہ ٹریڈیشنل کورسز سے ڈیفرنٹ کیسے ہیں اور اگر ہم بات کریں دونوں میں کمپیرزن کی تو کیا آج کے سمیہ میں ٹریڈیشنل کورس کرنا بہتر رہے گا یا پھر بوکیشنل کورس کرنا تو اس پر آج ہم میرے بات کریں گے اور دیفرنٹلی یہ آپ کی قویری کو کافی حد تک ریزول کریں گا کئی سارے کینیڈیٹ ہیں جب کو نہیں پتا چل پا رہے کہ یہ بوکیشنل کورسز کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل کورسز سے بہتر ہیں اور کیا یہ گورنمنٹ جوپ کے لیے اپنے ایلیزیبل رہیں گے اگر ہم بی باک کر لیتے ہیں تو کیا یہ ایکیویلنٹ رہے گا ٹریڈیشنل کورسز کی تو ان سب پر آج بات کرنے والے ہیں سب سے پہنے ہم سبجھیں گے جو ٹریڈیشنل کورسز ہیں وہ کون سے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو کوئی گریڈیشن یعنی کوئی بیچلر کورس کرنا ہے تو ہم جاتے ہیں بی اے بی ای سی بی بی اے بی سی اے یا آپ بی کون کی طرف سمپلی موب کر جاتے ہیں یا بی ٹی کا آپ کر لیتے ہیں تو یہ جو بیچلر کورسز ہیں جو آپ بہت پہلے سے آپ کے فاردر کے ٹائم سے آپ دیکھتے آرہے ہیں تو ان کورسز کو ہم ٹریڈیشنل کورسز کی ایک اٹیکنی میں ڈاتے ہیں اب ٹریڈیشنل کورسز میں کوئی بھی پرٹیکلر اسکل کی بات نہیں کیناتے ہیں یہ کچھ پروفیشنل کورسز ہیں جس میں حلل بھی آ سکتا ہے جس میں آپ کا بی ٹی کرتا ہے جس میں آپ کے ایمی بی ایس آتا ہے تو یہ پروفیشنل کورسز ہیں ہم اس کی بات نہیں کریں سمپل جرنل بات کریں گے سمپل گریڈیشن کی تو سمپل گریڈیشن کورسز میں کسی بھی پرٹیکلر اسکل کی بات نہیں کیا جاتی ہے زیادہ سے زیادہ فوکس کیے جاتا ہے تھیوری پر لیکن جہاں ہم بات کریں گے بوکیشنل کورسز کی بوکیشنل کورسز میں کیا ہوتا ہے مور دن سسٹی پرسنٹ فوکسز ہوتا ہے تھیوری پر نہ ہوگے پرکٹیکل پر ہوتا ہے تو پرکٹیکل بیسٹ آپ کو سٹڈی اگر کرنا ہے تو آپ بوکیشنل کورسز میں جا سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ بوکیشنل کورسز کرنے کے بعد آپ بہت آسانی سے جوب لے سکتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ نے پرکٹیکل اورڑی کیا ہوتا ہے آپ فریشنل نہیں ہوتے ہیں جہاں پر آپ ٹریڈیشنل کورسز کرتے ہیں اپنا بیشنل کمپلیٹ کرتے ہیں تو بیشنل کرنے کے بعد بھی آپ فریشر کنسیڈر کیے جائیں گے آپ نے تین سال ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی تو یہاں آپ کو یہ ڈیفرینس سمجھنا ہے دوسری بات ہم کریں کہ اگر آپ کو جوب کی دیکھنا تو وہ بھی آپ کو یہاں پر بہتر آپسن ملے گا بی باپ میں جوب کے پرپس سے بھی آپ کو بی باپ میں بہتر آپسن ملنے والا ہے کیونکہ آپ سکل پر فوکس کیا جاتا ہے ووکیشنل پورسز میں اور ٹریڈیشنل پورسز میں تھیوری پر فوکس کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ریٹا لگایا جاتا ہے اور اقزام پاس کر لی جاتا ہے اسی طریقے کی سکل پر کام نہیں کیا جاتا ہے جنرل اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس یا آپ خود بھی امزر کریں اگر آپ گریجویٹ ہیں تو کیا آپ نے کوئی سکل سکھی ہے اگر آپ بی اے کروئے ہیں بی سی اے کروئے ہیں بی بی اے کروئے ہیں آپ نے بی کام کیا ہے بی اے سکھی ہے کوئی خاص سکل پر کام نہیں کرتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھے سے کیا ہے تو دیفرنٹی آپ اس میں ماسٹر کر کے پیچنگ لائن میں جا سکتے ہیں بٹ اگر اپنے سکل نہیں سکھیے تو بیچلر ڈگری آپ کا یوزلس ڈگری ہو جائے گی تو اسی لیے ساتھیں ساتھ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے لیے بی باک بہتر افشن رہے گا یا سمپل گریجی تو میں آپ کو سجیش کروں گا کہ بی باک کی طرف موک کریں یہ آپ کے لیے ایک بہتر افشن ہو سکتا ہے بگوز اس میں ہم اسکل کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی می کلی جو بی باک کی طرف موک کرنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے کچھ اچھی university 2014 سے یہ کورس رن پورا ہے continuously اور اس آنے والے ٹائم بھی آت نہیں گا بہتر زیادہ ڈیمانڈ ہونے والی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کا فوکس ہے کہ ہم ایسے courses کریں جن کو کرنے کے بعد ہم آسانی سے job بلے سکتے ہیں میگی پریبیٹ اور میگی گوورمنٹ چھو تو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگو انفرمیٹیو نگاہو ٹائکیجے گا شیئر کیجے گا چینل کو سسکرائب کرنا بلکو نہیں بلے گا thank you thanks a lot